السلام علیکم سٹوڈینٹ آج میں آپ کو سبق نمبر ساتھ متقابل الفاظ پڑھانے جا رہی ہوں تو بچوں بعض اوقات بامانی لفظ کے ساتھ ایک اور بامانی لفظ لگایا جاتا ہے انہیں متقابل الفاظ کہتے ہیں یعنی ایسے لفظ جو بامانی ہو یعنی معانی کے ساتھ ہو اور ان کے ساتھ ایک اور بامانی لفظ یعنی جس کا کوئی معانی ہو ایسا لفظ لگایا جائے انہیں متقابل الفاظ کہتے ہیں جیسے آس پاس ان میں آس کو تاب مدبو اور پاس کو تاب موضو کہتے ہیں تو بچوں یہاں پر کچھ آپ کو تاب مدبو اور تاب موضو دے رکھے ہیں جو لفظ ایک ساتھ ہی بولے جاتے ہیں جیسے دیکھ بھال کام کاج آس پاس سکھ چین کھیل کود مار دھاڑ گلی کوچا کانٹ چھانٹ دوڑ دھوپ بناو سنگھار اسی طرح سے روک ٹوک آمنے سامنے دم خم رونا دھونا باغ دور چیخ پکار ڈیل ڈول دھن دھولت بھول چوک لچا لفنگا اسی طرح سے ان کو ہم کیا کہیں گے تاب مدبو اور تاب موضو تو بچوں یہ آپ کو دھیان سے پڑھنے ہیں اور اس کی مشک آپ کو اپنی کتاب میں ہی مکمل کرنی ہے پہلی مشک ہے ان الفاظ کے متقابل لکھئے آمنے اس کے ساتھ آ جائے گا سامنے روک ٹوک سکھ چین باغ دور مار دھاڑ چیخ پکار ڈیل ڈول کانٹ چھانٹ دوڑ دھوپ اگلی مشک ہے متقابل الفاظ والے پانچ جملے لکھئے تو بچوں آپ کو یہاں سے پانچ متقابل لفظ لینے ہیں اور پانچ جملے لکھنے ہیں پہلا جملہ ہے حامد کی والدہ ہر کام میں روک ٹوک کرتی ہے اس میں متقابل لفظ کونسا ہے روک ٹوک میں نے یہاں انڈلائن بھی کر دیا ہے آمن نے نوکری پانے کے لیے بہت دوڑ دھوپ کی ہے دوڑ دھوپ بچوں نے آج بہت چیخ پکار مچا رکھی ہے چیخ پکار افضل نے گھر کی باگ ڈور سنبھال رکھی ہے باگ ڈور آمنہ اور فاطمہ کا گھر آمنے سامنے ہیں آمنے سامنے تو بچوں یہ دو مشک ہیں سبق نمبر سات کی آپ کو اپنی کتاب میں مکمل کرنی ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ اسلام علیکم سٹوڈینٹ آج میں آپ کو سبق نمبر